ویورز آج میں آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب کیلر کی تین ایسے باتیں شیر کرتا ہوں جن باتوں نے مجھے انتہائی سہ تکلیف دی ہے ان میں سب سے میرے ویورز سائٹ پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں جب میرے والی صاحب میرے لئے گرین سکرین بنا رہا تھا ویورز سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی بات نے مجھے انتہائی سہ تکلیف دی تھی کیونکہ ویورز اس وقت جو میرے والی صاحب چاہ رہے تھے ایک قسم کی اس کی خواہش دی کہ کس طرح ہو میرا چینل برو ہو جائے میرے یوٹیوب سے آنے کرو ویورز سائٹ پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی یوٹیوب کیلر کی اس بات میں مجھے انتہائی سہ تکلیف دیتی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایک قسم کی وہ محنت کر رہا ہے پوشش کر رہا ہے کس طرح ہو ایک گرین سکرین بنا رہا ہوں میرا بیٹھا اپنی یوٹیوب کیلر کو گروہ کر سکے ویورز سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج مرزا آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ الحمدللہ کی سر کا سچت ہے اللہ ان کو یونہ کمیاب کرے اور چینل کمیاب ہو جائے اس کو میں مزید اپ ڈیٹ کرنا ہوں ابھی ہمی بنا ہوئی جسے جو میں نقصد کریں پر شرکے ہیں مرزا یہ میرے یوٹیوب کیلر کی انتہائی ساتھ بات تھی کبھی ورز یہ بات آپ کے ساتھ شکر کرنے کا میرا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا وہ چاہے حالات ہو یا آپ کی کسی کریئر کا کوئی مسئلہ ہو آپ نے مایوس کبھی نہیں ہونا آپ نے اپنے محلت کو جری رکھنا ہے اور اسی امید سے کہ انشاءاللہ ایک دن اچھے دن آئے گی جیسے کہ میرا سٹیپ آپ نے اس سے پہلے دیکھ لیا ابھی ورز آپ کو سوچیں کہ جب میں نے ایک کلے میدان میں اس طرح گرنز کی باتا ہے کتنا شور ہوگا میں کس طرح ویڈو ریکار کرتا اور اب الحمدللہ ورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی پر سکون محول میں یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اگر میں اس وقت معاوض ہو جاتا یوٹیوب کریئر یوٹیوب کو چھوڑ دیتا تو شاید آج ہی میرے ساتھ اس طرح کا سٹیپ ہوتا میں نے اس وقت وہ خود ایک قسم کا دیراس دیرا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میرے ساتھ ایک بہتر سٹیپ ہوگا اور آج اپنی اسی حاپ کو میں نے ایک قسم کا وجود دیا ہے میرے ساتھ ایک سٹیپ ہے انشاءاللہ مزید اس کو اپریٹ کرتا رہا ہوں گا تو بیوز آپ نے مایوس نہیں ہونا اب وہ صرف سٹیپ نہیں ہے آپ کے سبسکرائبرز کم ہو سکتے ہیں آپ کے ویوز کم ہو سکتے ہیں آپ کا چینل بھی گروڑے ہو سکتا تو انہیں باتوں نے بھی آپ کو مایوس ہونے نہیں دینا آپ نے اسی امیل سے یوٹیوب پر کام کرنا ہے کہ میرے ایک دن سبسکرائبرز ویوز جنل گروہ ہوگا میں یوٹیوبز ان کروں گا اگر میں آپ کے ساتھ ویوز شیئر کرتا چلوں کہ میں تقریباً اب یہ پانچ ساتھ شروع ہے ابھی تک میں نے یوٹیوب سے آنگ نہیں کی ہے ابھی کچھ سکسٹی تک ڈالرز ہو چکے ہیں میں انشاءاللہ جب تک زندہ رہا ہوں میں یوٹیوب پر کام کروں گا یوٹیوب سے مایوس نہیں ہوں گا کیونکہ ویوز میں سمجھتا ہوں یوٹیوب کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے یہ ہماری کام کی یا اللہ مجھے اس سے بہتر دے گا اس وقت سے ابھی تک میں نے یوٹیوب سے آنگ نہیں کیا تو میں یوٹیوب کو انشاءاللہ جب تک زندہ رہا ہوں یوٹیوب پر کام کروں گا انشاءاللہ ایک دن یوٹیوب سے میں حبوب کماؤں گا تو دوسری بات سمپل ہے اکثر یوٹیوبز چاہتے ہیں اس طرح پیش آتی ہے میرا چینل منیٹائس ہوا یوٹیوب سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر کام کر رہے ہیں آپ کا چینل ادیو کی منیٹائس ہو چکا ہو یا کسی کے وقت منیٹائس ہو چکا تھا تو آپ کتنے خوشتے تو میں بھی اس طرح انتہائی خوشتہ کہ بس میرا چینل منیٹائس ہو گیا اب میں یوٹیوب سے آنگ ہوں گا لیکن بدقسمت سے ایک دن جب میں صبح اپنے ویڈی سٹوڈیو کو چکھ کر رہا تھا تو مجھے ایک جیمیل آیا تھا جیمیل کو چکیا کہ آپ کا چینل ہے وہ دی منیٹائس ہے دی منیٹائس کیوں ہے کہ آپ نے میجر ٹیٹر کی کچھ مسلیڈنگ اس طرح کی کوئی بات تھی آپ نے کچھ اس طرح کی کیورڈز یوز کیے تھے وہ ایک پاسی تھی تقریبا تیس سال پر کہ آپ نے کچھ اس طرح کی کیورڈز یو کسی آور کیتے ہیں یا آپ نے لیمٹ کراس کیا کیورڈز دینے کا تو اس سے میرا چینل دی منیٹائس ہو گیا تو ویڈرز امتہائی ساخت ایک قسم کا مجھے دکھ ملا تھا لیکن پھر میں بیورس مایوس نہیں ہوتا پھر میں نے اس چینل پر کام شروع کیا ایک مہینہ گودھر جس طرح کے ایک چانس ہوتا ہے میں نے ری اپلائی کیا پھر ایچرٹیٹ ہوا اس طرح میں ٹائی کرنا تھا ایک دیرہ ایسا آئے کہ ویڈرز چینل ہونی ٹیس ہو گیا اور اب بھی اپنے ٹیس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈرز کسی بات بھی اس طرح یوٹیوب پر ریلیٹرٹی امتہائی دکھ جاتا ہے کیونکہ ویڈرز ایک بات اس طرح ہوتی ہے کہ آپ آج کام شروع کر دیتے ہیں اور آج ہی آپ کو کام چھوڑیں گرچہ آپ نے ایک بڑی جذبے سے اس کام کو شروع کیا لیکن آج شروع کیا آرچہ ہتم ہوا دکھ تو دیتا ہے لیکن اتنا نہیں جب آپ ایک کام سالوں سے کریں اور آپ کا یہی کام سالوں بعد ریجیکٹ ہو تو یہ امتہائی دکھ دیتا ہے تو ویورز اس طرح میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک سال تو اس پر گزرا کے میں نے اپنے چینل کو منٹلائز کیا پھر اس طرح میں کوشش کر رہا تھا کر رہا تھا کہ کس طرح ہو ٹین ڈالرز کمپیٹ ہوتا کہ میں اپنے پرسنل ایڈنٹی ویریفیکیشن دھو جب ویورز میں نے دس ڈالرز کمپیٹ ہو گئے بڑی مشکل سے تو پھر اس کے بعد جب میں نے اپنے پرسنل ایڈنٹی ویریفیکیشن کے لئے اپنے آئی ڈی کا آپ کو سند گیا تو میرا وہ آئی ڈی کارڈ ریجیکٹ ہوا اس وجہ سے ویورز کہ میرا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر تھا تو ویورز انتہائی دکھ ہوا اس بات پر کہ میں نے سالوں تک جس کے لئے محنت کر رہا تھا ہماری اس محنت پر پانی پھر گئے تو ویورز اس دیر مجھے انتہائی سا تکلیف میں لیتے اور بعد میں میں نے ایک دوسرا گوگل ایڈسنس بنا جس پر ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں ایک تیوہای ویریفیکیشن سے کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ویورز یہ تیر بات ہے جو میرے یوٹیوب کلر کے انتہائی ساحتی جس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی تھی تو ویورز ایک بار پر ریپیٹ کرو ان باتوں کو آپ کے ساتھ تشار کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا جس کام کو آپ نے ایک بار شروع کیا جب تک آپ نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا جب تک آپ کو اپنی اس محنت کا پل نہ ملا ہو آپ نے اسی محنت کو اسی کوشش کو اسی ارادے کو آپ نے چوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن آپ اپنے اس ارادے میں کمیاب ہوں گے تو ویورز آئی حوپ کی ویڈیو آپ کو اچھا لگے ہوگے اور ایک اس قطع ہوں گے آپ ہمارے شنو پرنا ہے ہوتو کارنے سبسکرائب کریں